ایرانی بہریہ نے اسرائیل کی بہری جہاز پر قبضہ کر لیا مسلح ایرانی کمانڈوز ہیلیکاپٹر سے رسی کے ذریعے آرشے پر اترے کنٹینر سے لدے اسرائیلی جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے آبنائے ہرمز سے ایرانی پانیوں کی طرف لے گا ہے بھارتی میریہ کے مطابق جہاز پر سترہ بھارتی دو پاکستانی چار فلیپینی ایک روسی اور ایک اسٹونیا کا باشندہ سوار ہیں پورتگال میں ریجسٹر جہاز اسرائیلی آرپتی یا لوفر کی ملکیت ہیں ایرانی بہریہ نے جہاز پر اس وقت قبضہ کیا جب وہ متحدہ ارب امراض سے اسی کلو میٹر دور آبنائے ہرمز میں سفر کر رہا تھا ایران نے یہ کاروی موبئی ناطور پر دمشق میں ایرانی سفارت کارے پر اسرائیلی حملے میں پاستارانے انقلاب کے دو کمانڈروں اور سات سفارت کاروں کی شہادت کے رد عمل میں کی ہیں اسرائیل نے ایرانی بہریہ کی کاروائی کو کشید کی بڑھانے کی کاروائی قرار دیتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ ایران کو اس کے نتائج بھگت نہ ہوں گئے اسرائیل نے جورپی یونین اور دیگر ممالک سے ایرانی بازدارانے انقلاب گارڈز کو دشتگر تنظیم قرار دینے اور ایران پر مزید بابندیہ لگانے کا مطالبہ بھی کیا اسرائیلی وزیر قارجہ نے کہا کہ خامنائی حکومت بہن قومی قوانین کی خلافرزی کرتے ہوئے قضاقی کر رہی ہیں امریکہ نے بھی ایرانی اقدام کو عالمی قانون کی خلافرزی قرار دے دیا ترجمان امریکی قومی سلامتی کانسل ایڈرین واتسن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سویلین جہاز کو قبضے میں لینا ایرانی بازداران نے انقلاب کا قضاقی کا اقدام ہے قبضہ کیے گئے جہاز کو فوری چھوڑا جائیں دمیش میں ایرانی کانسلیٹ پر اسرائی حملے کے بعد ایران کی جوابی کاروائی کا خطرہ امریکی صدر بائیڈن جا سے ڈیلو ویر دورہ مختصر کر کے واشنگٹن باپس پہنچ گئے بائیڈن قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات کریں گے اس سے پہلے صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ امریکہ اسرائیل کی دفاع کے لیے تیار ہے ایران اسرائیل پر حملہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکے گا اسرائیل میں بڑے اجتماعات پر پیر کی رات تک پابندی آئیت کر دی گئی اسرائیل کا فضائی دفاع ایلرٹ اسرائیل پر ایرانی حملے کے خطرے کے پیشن نظر اردن کا اپنی فضائی حدودارضی طور پر بند کرنے کا اعلان پنجاب اور گلچستان میں توفاری بارشوں نے تباہی مچا دی آسمانی بجلی گرنے سے 25 سفرات جان سے گئے پنجاب میں سیترا اور بلچستان میں آٹھ افراد جام ہا بلچستان میں ندی نالے بپھر گئے توبا چکزئی میں گاڑی اور ٹریکچر ٹرالی ریلوں میں بے گئی تمام افراد کو بائفاظت نکال لیا گیا اولو کی برسا سے سیو، چہری بادام اور خبانی کے باغات اور سبزیوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا خیبر پختونخواہ کے دریائے پنچکورا میں بھی سیلابی صورتحال متعدد مکانوں کو نقصان پہنچا کالام کے پہاڑوں پر وقفے وقفے سے برمباری سوات کے علاقے بہرین میں شدید بارشوں کے بعد باگ فاؤس کا ریسکی آپریشن آزاد کشمیر کی بادی نیلم میں بھی مستدھر بارش نالے میں سیاہوں کی گاڑی پانی کے تیز بہاؤں کی ضد میں آگئی لوگوں نے گاڑی میں سوار افراد کو بچا لیا سندھ کے کئی شہروں میں بھی بارش سیدباد میں قومی شارہ پر مختف حسات میں پہنتی اس سے زائد افراد زخوے نوشکی میں دیشت گردوں نے نو مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کر دیا ایک مسافر کے مطابق نقا پوش افراد بس میں داخل ہوئے مسافروں کو اتارا ڈرائیور کو گاڑی آگے لے جانے کا کہا گاڑی چلتے ہی باہر سے گولیاں چلنے کی آواز آئی جامحک افراد میں چھے کا تعلق منڈی بہاؤدین دو کا گوجہ والا اور ایک کا تعلق وزیر آباد سے تھا گوجہ والا اور وزیر آباد کے تین افراد بھی اور آپ جانا چاہتے تھے منڈی بہاؤدین میں جامحک افراد کے اہلے خانہ غم سے ریڈھال بس کوئٹہ سے ایران جا رہی تھی جامحک نو افراد کی نماسے جناسہ کوئٹہ پولیس لائنگ میں ادا کر دی گئیں وزیر آباد پروچستان نے کہا کہ پاکستانیوں کا خون معاف نہیں کریں گے دہشت گردوں کے پیچھے جائیں گے وزیر آزم شہباز شریف نے نوشکی واقعی کی ریپورٹ طلب کر دی کہا کہ رنج کے اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی وزیر آباد پروچستان نے کہا کہ قائد آزم کے پاکستان میں ایسے واقعات کی کوئی کنجائش نہیں وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستانی ایک قوم ہے ایک رہیں گے وزیر آلہ خیبر پختون خوالی امین گنڈاپور نے کہا کہ معصوم اور بے گناہ افراد کو نشانہ بنانا غیر انسانی فیل ہے وزیر آلہ سیند سید مرادری شاہ نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کے امن اور اس کی خوشحالی کے دشمن ہیں نفرت کی فضاء قائم کرنے والوں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا سعودی عرب نے دل کھول کر پاکستان کا ساتھ دیا بہت جل ڈالہ ستاکہ سعودی وفد پاکستان کا دورہ کرے گا وزیر آزم شہبہ شریف کا اسلامباد میں سیرت میوزیم کا سنگی بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب حالیہ دورہ سعودی عرب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ولی اہد محمد بن سلمان نے ان کے وفد کی بہت وزیرائی کی اور بولے کہ پاکستان ان کے دل کے بہت قریب ہے فیصل مسجد سے لے کر سیرت میوزیم کے قیام کے منصوبے تک پاکستان سے سعودی عرب کی محبت کا امنی سبوت ہے کراچی میں سٹریٹ کرائم بولیس کے لیے بڑا چیلنج اس سال اب تک انصر شہری ڈاکوں کے ہاتھوں مارے جا چکے آئی جیس سے ان غلام نبی میمن کہتے ہیں کہ پولیس سٹریٹ کرائم روکنے کے لیے کام کر رہی ہے لیکن اس کے لیے سوسائٹی کو بھی پولیس کی مدد کرنا ہوگی ملزمان عدالتوں میں شہریوں کی جانب سے شناک نہ کیے جانے کے وجہ سے زمانت پر احاہ ہو جاتے ہیں جیو نیو سے گفتگو میں کہاں کہ رکیتی کے دوران قتل تحقیقات کے لیے نئے افسران پر مشتملتی بڑھائی گئی ہیں جلد ٹھو سپیش رفت نظر آئے گی ہیں آئی ایم ایف سے نئے اکرز پروگرام پر مذاکرات کے لیے وزیر خزانہ محمد آرنگ جیب وفت سمیت آج امری کروانا ہوں گے ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلی ناجورجی باسب علاقات کا امکان مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے وزیر خزانہ معاشی ٹیم کے حمدہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سالانا اجلاس میں بھی شرکت کریں گے آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے کہا تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کامیابی سے پورا کر رہا ہے پاکستان کی معیشت قدری بہتر کارکدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اس کے ذرے ممادلہ زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے سیرت میوزیم قسم کے بنیاد رکھنے کے باقے پر وزیر آزم نے اپنی تقریر کا آغاز اور اختدام مربی زبان میں کیا جسے تقریب کے شروع کرنے بہت سارا ہیں نونلی کی رینما سینٹر تلال چوہدری نے کہا ہے کہ پشین کی جلسے سے ہی ثابت ہو گیا کہ آپوزیشن کی تحریک شروع ہوتے ہی ناکام ہو گئے یہ جلسوں میں عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں ان کا جلسہ صرف کرسی کے حصول کی کوشش ہے ناکام جلسے میں ایک سیاسی رینما کے خلاف نارے بازی افسوس لاک ہے عوام گالم گلوش کی سیاست نہیں اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں پی ری آئی نے اپنے دور میں جو کیا عوام آج تک اس کا خمی آگر صاحب بھگت رہے ہیں کراچی میں آج سے بارش کا امکان مائن دین کی بطابق پہلے سسٹم میں پندر اپریل تک ہلکی سے موتے دل بارش ہو سکتی ہیں دوسرا سسٹم ستر اپریل کو داخل ہوگا ستر اپریل سے تھنڈے سیلز بن سکتے ہیں اٹھارہ اور انیس اپریل کو گرچ مکے ساتھ بارش کا امکان رہے گا اسلامباد میں بارش سے محسم خوشکوار ہو گیا محاول نگر باقی کی جی آئی ٹی کا نوڈیفیکیشن جاری کر دیا گیا سپیشل سیکرٹری داخلہ فضل الرحمان جی آئی ٹی کے کنوینن مقرر آئی سائے اور آئی بی کا ایک ایک نمائندہ بھی جی آئی ٹی کا رکھ لکھوں گا چکوال میں بیٹی کی بیدائش پر ناراض شوہر نے چھوڑی کے بار کر کے بیوی کو قتل کر ڈالا مقدمہ درش ملزم آلائے قتل سمیت کے رفتار مقتولہ کے والد نے بتایا کہ بیٹی کی ایک سال قبل شادی اور ڈیڑھ ماہ قبل بیٹی پیدا ہوئی تھی بیٹی کی بیدائش پر دامات ناراض تھا متعدد بار سمجھایا قتل سے پہلے رات کو بیٹی کا فون آیا کہ خاون قتل کی دھونکیاں دے رہا ہے گورنسین کامران خان تسوری کی کراچی میں سٹریٹ کرائم میں جان کھو دینے والے تراب زیدی کے گھر آمد قاتلوں کے گرفتاری کی ایک اندہانی تراب کے بچوں کی داری میں اخراجات اور فلیٹ کا کرایا ذاتی حیثت میں عدا کرنے کا اعلان کہا کہ سٹریٹ کرائم میں دن بدن اضافہ تشویشناک ہے کہ ایمرو اور بیٹرالی میں اضافہ سے شرپزندوں پر کڑی نظر رکھی جائے نواسی فیصد پاکستانی شہری بیویوں پر شہروں کے تشدد کے مخالف ہیں کہا کہ بیوی پر رہات اٹھانا یا کسی بھی قسم کا تشدد کرنا قابل قبول نہیں البرتہ نو فیصد نے اس عمل کی حمایت کی اور بیوی پر شہر کے تشدد کو درست کہا گیل پاکستان نے نئے سروی جاری کر دیا سروی میں ایک فیصد افراد نے شہر کے بیوی پر تشدد کی محامل پر درمیانا موقع پر اختیار کیا اور نہ کھل کر حمایت کی اور نہ مخالف بیسا کی میلے میں شرکت کے لیے نو سو بیس بھارتی سکھی آتریوں کو لے کر پہلی ٹرین حسن عبدال پہنچ گئی ذلہ انتظامی نے بھارتی آتریوں کا استقبال کیا تین ٹرینوں کے ذریعے چوبیس تاہ سے زائد سکھی آتری حسن عبدال پہنچیں گے سکھی آتریوں کو ریلویسٹریشن سے خصوصی بسوں کے ذریعے گردوارہ پہنچا آیا گیا غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری دیل البلاں غزہ شہر اور نصیرت کے اہم پر بمباری ایک ہی خاندان کے پچیس سفر آسمے تیس سے زائد فلسطینی شہید اسرائیلی بمباری سے غزہ کے القصام مسجد کو بھی نقصان پہنچا مغربی کنار میں انتہا پسند یہودی آبادکاروں کا فلسطینی ٹاؤن پر دھاوا چھے فلسطینی زخمیں متعدد ملاک کو آنگ لگا دی گئی کینیڈا کے میکل کیونیورسٹری میں طلبانی کیونیورسٹری کی تیس سے ماردوں کے نام تبدیل کر کے اسرائیلی بمباری سے دواہ ہونے والے غزہ کے علاقوں سے منصوب کر دیئے لندن میں فلسطینیوں کے حق میں ہزاروں فرانسر کو پڑے کر آئے پارلیمنٹ کے سامنے اتجاج کی دوران مظاہرین کا برطانیہ سے اسرائیل کو اسلح کی فرامی دھوکنے کا بتا رہا ایرانی سپریم نیڈر خامنائے کے مشیر یاہیہ رحیم صفاوی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے ممگرہ رد عمل سے خوف کی کیفیت میں ہیں وہ ہائیلرڈ پر ہے اسرائیل اور اس کے حمایتی پریشان ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ ایران کیا کرنا چاہتا ہے نفسیاتی اور شاسی جنگ ان کے لیے اصل جنگ سے زیادہ خوف ناک ہے یہ لوگ ہر رات حملے کے انتظار میں گزار رہے ہیں پاکستان کے غلا پانچ ٹی ٹوئنڈی بیچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے نیوزیلینڈ کی کوکٹ ٹیم آج آتھے اسلامباد پہنچ رہی ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کی دربیان ابتدائی تین ٹی ٹوئنڈی بیچ رامڈ مینڈی میں اٹھارہ بیس اور اکیس سپریل کو کھلے جائیں گے آخری دو میچ پچھے سو ستہ سپریل کو لاہور میں ہوئی ہے آئی سی سی ٹوئنڈی ورلڈ کپ آنٹھم کا ٹیزر جاری کر دیا گیا آئی سی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کا سانگ شان پال اور کیس نے گایا ہے نقمہ بازابتہ طور پر اگلے مہار ریلیز کیا جائے گا ایمینڈ کا آغاز دو چونچے ہوگا اور نیپال کی بیٹر دپندر سنگھ یری نے ٹی ٹوئنڈی انٹرنیسل میں ایک آور میں چھے چھکے لگا دیا ہے دپندر سنگھ یری نے قطر کے بالر کامران خان کے خلاف پر ای سی سی پیمیر کپ میں چھے چھکے لگائے ٹی ٹوئنڈی فارمنٹ میں چھے چھکے لگانے والے تیسے بیٹر بن گئے ہیں موسیقی